اگر انسان زنا کا ارتکاب کرتا ہے تو اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو حیاء کا فتنی حجاب رکھا ہوا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے اور آپ کو معلوم ایک کہاوت ہے فارسی کی کہ بے حیاء باش و حرچ خاہی کن ایک دفعہ یہ حیاء کا پرتہ اٹھ جائے تو پھر انسان جو چاہے کرے پھر یہ کہ وہ بندش انٹرنل جو ایک ہے انسان کے لیے ریسٹرینٹ انٹرنل وہ ختم ہو گئے پھر انسان چاہے جس وعدی میں جائے مو مارے جو چاہے غلط کام کرے تو کیونکہ انسان کی انفدادی شخصیت کے لیے حیاء جو ہے وہ ایمان کا ایک شعبہ ہے ایمان کا حصہ ہے ایمان کا جز ہے ایمان کی شاہ ہے یہ اگر ختم ہو گیا تو انسان کی صیرت اور کردار جو ہے وہ ساری کی ساری جو ہے فریوں سمجھئے کہ جیسے ایک پھوڑے کے اندر سے مواد جو ہے نکل جاتا ہے باہر ایسے ہی وہ انسانی شخصیت میں سے وہ صیرت اور کردار کا مواد نکل جائے وہ سا سمیلہ اور برا راستہ ہے اس میں اشارہ ہو رہا ہے اس بات کی طرف جو میں نے پہلے آپ کے سامنے بیان کر دی کہ درحقیقت جس معاشرے میں زنہ کا عام چلن ہو جائے اس میں خاندانی نظام برباد ہو جاتا ہے اگر عام چلن ہے معاشرے کے اندر زنہ کا تو شوہر کو بیوی پر حکمات نہیں ہوگا کہ پتہ نہیں میں جب دفتر چلا جاتا ہوں تو میرے پیچھے یہ کیا کرتی ہے بیوی کو شہر پر حکمات نہیں ہوگا یہ گھر سے باہر جب جاتا تو کیا کرتا ہے مجھے کیا باہر مجھے باہمی اعتماد کے ایک فضاء ہوتی ہے باہمی اعتماد کے ساتھ جو ہے پھر وہ ایک ایک دوسرے کے احساسات و جذبات کا لحاظ کرنا ایک دوسرے سے محبت و رعفت اور علفت وہ ختم ہو جاتے معاشرے کے معاشر کی بندن کمزور پڑ جاتے ہیں ایسی بے اعتمادی کی فضاء میں جو اولاد پروان چڑھتی ہیں اس کی بھی نیگیٹیف سائیکالوجی ہوگی پوزیٹیو نہیں ہوگی ایک خاندان وہ ہے کہ جس میں والدین جو ہے شہر اور بیوی کے درمیان آپس میں پورا اعتماد ہے میوچول کانفیڈنس ہے آپس میں محبت ہے ایک دوسرے کے جذبات کا لحاظ اور پاس ہے ایک دوسرے کی دل جوئی ہے اس ماحول میں جو بچے پرورش پا رہے ہیں ان کی کیفیت کچھ اور ہوگی مصبت جو ہے سیرت و کردار کی تابیر ہوگی اور جہاں معاملہ یہ ہو کہ بس ایک خانونی سا بندن تو ہے یہ شہر ہے یہ بیوی ہے بندن ہے باقی یہ کہ ان کے مابین کوئی گرم جوشری نہیں ہے کوئی آپس میں محبت نہیں ہے کوئی ایک دوسرے کے خیالات کا ایک دوسرے کے جذبات کا پاس نہیں ہے کچھ نہیں ہے ایک دوسرے پر اعتماد نہیں ہے یہ مجھے ایک صاحب نے بتایا تھا اور بہت صدمہ ہوا تھا ایک زمانے میں بہت قرآنی بات تھے یہ اسلامی تنظیم بنی تھی عباد الرحمن بڑے نیک لوگ تھے ان میں سے ایک شخص صاحب کی ملاقات ہوئی جو لبنان گئے تھے اس عباد الرحمن کے اس رکن نے کہا کہ ہمارا معاشرہ اتنا خراب ہو چکا ہے کہ ہم جب اپنے گھروں سے نکل کر چلے جاتے ہیں تو ہمیں کوئی پتہ نہیں ہوتا ہماری بیویاں پیچھے کیا کرتے ہیں اب آپ اندازہ کیجئے اس معاشرے کے اندر مصبت جذبات کیسے پیدا ہو جائیں گے کیسے اس کے اندر ایک سکون اور اتمنان کی کیفیت ہوگی اس گھر کے اندر قرآن مجید نے جو بیان کیا ہے تاکہ سکون حاصل کرو اس گھر کے اندر تو وہ سکون پیدا نہیں ہو سکتا جس معاشرے میں یہ زنا کا چلن عام ہو جائے